رفاہ امہ کی افاظت ہماری ذمہ داری ہے اس کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کیا جائے گا وہ ہے سڑک اور اس کی حقوق جب سے ہم نے صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لی ہے نا ہم نے ساری دین کی تباہی کر دی ہے بخاری کی حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں راوی حضرت ابو حریرہ ہے جب راستے کی چڑھائی کے بارے میں جگڑا ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ راستہ سات ہاتھ چھوڑ دیا جائے اب یہاں پر توجہ کرے ہم دن بہ دن سڑکے تنگ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اچھا ہمارا ایک دوسرے سے مقابلہ چل رہا ہے اس نے دو فٹ باہر نکالا ہم تین نکالیں گے اس نے تین فٹ نکالا ہم چار نکالیں گے اچھا جن کے پاس سڑکیں ہی چھوٹی چھوٹی ہیں اگر وہی لوگ دو دو گز اپنی اپنی سڑک آگے کرنا شروع کر دیں تو پیچھے لوگوں کو تنگ کرنے والی بات ہو جاتی ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھ لیں مسلمان کی حرمت بڑی ہے مسلمان کی حرمت اتنی ہے کہ خانہ قابعہ کو مقاتب کر کے سرکار نے فرمایا تھا تیری بڑی شان ہے لیکن تجھ سے زیادہ میری امتی کی شان زیادہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ تنگ ہو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ قابعہ کا تواف کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں اپنی تلواریں اندر کر لو کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی پریشان نہ ہو کسی کو عذیت نہ پہنچے حضرت معاز بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر ہم نے خیمے لگا لیے سڑک پر یہ سڑک کی حفاظت ہمارے تو مسجد کے سامنے کورا پھینک جاتے ہیں سڑکوں پر کورے جس کا دل جہاں چاہتا وہاں پھینک دیتا ہے پوچھنے والا ہے نہیں اگر کوئی کسی کو کہہ دے تو وہ کہتا ہے چل وڈا نمازی آیا چل تجھے زیادہ پتہ ہے لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں خیمے لگا لیے سرکار نے فرمایا امعاز اعلان کر دو جس شخص نے خیمہ نہ اکھاڑا جس خیمہ یہاں سے نہ اکھاڑا اپنا خیمہ ایک طرف نہ کیا سرکار نے فرمایا اس کا کوئی جہاد نہیں ہے بچائے وہاں پہ مر جائے لیکن اس کا جہاد نہیں ہے ہم یہاں نمازی حاجی پتہ نہیں پتہ نہیں کون کون سے ہمارے لقب ہیں ہم واقعی ہم حاجی ہیں لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے لوگ کہیں حاجی صاحب کیا بات ہے حاجی صاحب کی لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے قیامت والے دن جس نے اس نیت سے کام کیا کہ لوگ کہیں حاجی صاحب ہیں اس کا کوئی حاج قبول نہیں ہے لیکن جو نیکی